موسیقی کریکز لسٹ اور فیس بک گروپ کے بعد موسٹ کامن پوسٹنگ پلیس ہے جاوب پورٹلز جی ہاں جاوب پورٹلز کی جاوبز بھی فری لانسنگ مارکٹ پلیس میں اویلیبل ہے لیکن یہ جاوب پورٹلز ہیں کیا اور کیا پاکستان میں بھی ہمارے جاوب پورٹلز موجود ہیں یا یہ بھی وہی انریلیٹڈ چیز ہے کہ جس طرح کریکز لسٹ ہم یوز نہیں کرتے تو جاوب پورٹل بھی یہاں اویلیبل نہ ہو تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ جاوب پورٹلز ہوتے کیا جاوب پورٹلز در حقیقت وہ ویب سیٹس ہوتی ہیں جن کو یوز کر کے کمپنیز جاوبز کو پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ ایک مارکٹ پلیس ہوتی ہے جس طرح فری لانس ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ فری لانسنگ جاوبز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جاوب پورٹلز کے اوپر جا کر آپ جاوبز ڈھون رہے ہوتے ہیں سیکنڈ موسٹ کومن فنکشن آب دی جاوب پورٹلز ہے کہ اپلیکنٹس یعنی کہ آپ کی طرح کے لوگ جاوبز اپلائی کر سکتے ہیں ان جاوب پورٹلز پر جا کر اور تھرڈ کے اندر جو اپلیکنٹس ہیں وہ اپنا سی وی اپلوڈ کرتے ہیں وہ انفو آن دوس پورٹلز اچھا میرے نزدیک جو فری لانسنگ ویب سائٹس ہیں وہ بھی جاوب پورٹلز ہیں کیونکہ وہاں بھی تو آپ جا کے جاوبز لہ رہے ہیں نا آپ اپنا پروفائل بھی بناتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے وہ جاوب پوسٹ بھی کرتی ہے اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ جاوب کے اوپر بیڈنگ کرتا ہے بیڈنگ کر کے پروڈجٹ کو ون کر لیتا ہے لیکن جو ایکچال کور جاوب پورٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر کمپنیز فل ٹائم جاوب آن دئر پرمیسز وہ پوسٹ کر رہی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ جاوبز کو اپلائی کرتے ہیں اپلائی کر کے پھر آپ کے انڈیویو پروسس ہوتا ہے پھر آگے کہانی جو ہے اس سے آگے چلتی ہے تو ایسے فری لانسر آپ ان جاوب پورٹلز پہ جا کر جاوب کی پوسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اکثر آپ کو یہ بھی رول ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اچھا ٹیلنٹ ڈھونڈ کر لانا ہے تو بزنسز جاوب پورٹلز کیوں یوز کرتے ہیں اس پہ تھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں سب سے مین لیزن بزنس جاوب پورٹلز کو یوز کرنے کی جو ہے وہ ہے آٹومیٹیڈ ریکروٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کی اگر ایزمپل لے لیں تو ہر دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں جی پاکستان میں جاوبز نہیں ہیں جی یہاں بندہ پڑ پڑ کے ڈگرییاں کماتا رہتے ہیں لیکن جاوبز نہیں ملتی ایسا بالکل نہیں ہے آپ اگر ایچ آر والےوں سے بات کریں ہیں ایچ آر والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمپنیوں میں جن کی ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھے ٹیلنٹ کو فائنڈ کر کے کمپنی جوائن کروانی ہے تو سب سے زیادہ جاوب پورٹلز کو ایچ آر والے یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کبھی کسی ایچ آر والے سے بات کریں تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ کہا کہ یار ہمیں اچھا ٹیلنٹ نہیں ملتا ہمارے پاس جاوبز موجود ہیں بندے نہیں ملتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی جاوب پورٹل یوز کوئی کمپنی کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس پروسس کو آسان بنا رہی ہوتی ہے وہ آٹومیٹ کر رہی ہوتی ہے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان پورٹلز کے اوپر ان کے سی ویز موجود ہوتے ہیں تو ایچ آر والے ان سی ویز کو ریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا ٹیلنٹ جو ہے وہ سوٹیبل ہے اور سوٹیبل کے ساتھ ساتھ اس ٹیلنٹ کو پر اپروچ کرتے ہیں تاکہ جاب ان کو آفر کی جا سکے دوسری ریزن جاب پورٹلز اس کی وجہ سے کمپنی یوز کرتی ہیں وہ ہے ریپوٹیشن بوسٹ مطلب یہ کہ آج کل کے آئی ٹی کی دور میں ہر چیز ہی ڈیجیٹل ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہو رہی ہے تو اگر آپ کی کمپنی جو ہے وہ کسی جاب پورٹل پہ اویلیبل نہیں ہے تو جو دیکھنے والا یہ اپلیکنٹ ہے وہ ہی سوچے گا کہ یار یہ کمپنی پروگریسیو نہیں ہے ان کا ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس وجہ سے پتہ نہیں مجھے جاب اپلائی کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے تو اگر ایک اچھا کینڈیڈیٹ یا اپلیکنٹ جاب اپلائی نہیں کر رہا تو کلائنٹ کی کمپنی یعنی کہ آپ کی کمپنی کو کبھی بھی اچھا ریسورس نہیں ملے گا تو اکثر کمپنیز جو جاب پورٹل یوز کرتی ہیں وہ ریپوٹیشن کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ جو کرنٹ ٹیکنالوجی کے نورمز ہیں اس کو ذہن کے اندر رکھے ہیں تیسی مین ریزن ہے فائنڈنگ ٹیلنٹ جو مین فنکشن ہے اور فائنڈنگ ٹیلنٹ کے اندر جو ہے وہ چونکہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انفرمیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس کو اپروچ کرنا ہے کس کو اپروچ نہیں کرنا جاب پورٹل کے بارے میں یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی لیکن میں نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتا ہے کہ جاب پورٹل کی کوئی ایک زیمپل کیا ہے پاکستان کے کونٹیکس میں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں پرسپیکٹیو میں جو سب سے بڑا جاب پورٹل میرے نظریک ہے وہ اس ٹائم شاید روزی ڈاٹ پی کے ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جابز کو پوشٹ کرتے ہیں اور اپلیکینٹ اپنا سی وی بناتے ہیں اور وہاں سے جابز اپلائی کرتے ہیں لنکڈین is another جاب پورٹل حالانکہ وہ نیٹ ورک ہے سوشل نیٹ ورک ہے but it's another جاب پورٹل اور اس کے علاوہ دنیا کے لیول پر سیک جاب جو ہے وہ بھی بہت بڑا جاب پورٹل ہے اور جاب سٹریٹ ڈاٹ کام جو ہے وہ بھی بہت بڑا جاب پورٹل ہے اس کے علاوہ دیفرنٹ ویب سائٹس ان دیفرنٹ ملکوں کے ساب سے تو از ای فری لانسر آپ کے لیے ان سب میں کیا کام ہے آپ کے لیے کام یہ ہے کہ جب آپ فری لانسنگ دنیا میں بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کینڈا کی کوئی ایک کمپنی جو آپ کو کہہ رہی کہ بھئی آپ کا کام یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے جو جاب پورٹل ہے اور آپ نے ریگولرلی وہاں ہماری ایڈز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ہم آپ کو جنیرک انفرمیشن دے دیا کریں گے لیکن اس کو پر کانٹینٹ لکھ کے ایڈ بنا کے آپ نے اس پر اپلوڈ کرنی ہے ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ اس جاب کے اگینس جتنے سی ویز آتے ہیں ان کی سوٹنگ کریں ان کو نمبرز یا نمبرنگ کریں اور ڈیٹا انٹری کر کے ہمیں وہ انفرمیشن پروائیڈ کریں اور اس کے علاوہ چند اور بھی جاب پورٹل لیٹڈ جاب ہیں جو جب آپ فری لانسنگ مارکٹ پلیس کو وزٹ کریں گے تو وہاں آپ کو نظر آئیں گے دوستو یہ جاب پورٹل کی جاب بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہیں لیکن ہیں اور اس کو کرنے والے لوگ بھی کام ہیں اس وجہ سے جاب پورٹل کی جاب سے آپ نے گھرانا نہیں ہے سٹینڈر سیمپل جابز ہیں ایڈز بنائیں پوسٹ کریں ڈیٹا انٹری کریں اور اس کے لیمٹیڈ یا اچھے طریقے سے پیسے کمائیں